جو بات بلاوال بھٹو کی صحیح ہے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جناب گلانی صاحب کے بھی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ بلکہ میں نے کہا سکرین پر چلنا شروع ہو جائیں کہ کون کون کیا کیا کچھ لیتا ہے رہا ہے لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ اتنے بہت کہتے ہیں اب اس کے ایک ایک ٹارم اونچی دکان اور پھیکہ پکواں جھوٹ ہے روب کے درشن کہ آپ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور کتنی چھوٹی چھوٹی اس کے افیشل چوریاں کرتے ہیں یہ لوگوں کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا لیکن جو بات کی ہے نا بلاوال نے آج اپنی پریس کانفرنس میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس نے کہا جناب کہ میرے والے صاحب بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ڈیوٹیز کام دی ہیں فیر اناف اس کے بعد گلانی صاحب بھی ہو رہے ہیں نواز شریح صاحب کو بھی آج انہوں نے اسکانڈر دے دیا ڈیکلیئر کر دیا نواز شریح صاحب کا اور جنرل مشرف کا طریقہ بارداد بھی ملتا جلتا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا بھیان کروں گا لیکن ان کے یہ کہنا ہے کہ جناب یہ قانون جو ہے یہ شوقت ازیز پہ بھی اپلائی نہیں کرتا یہ جنرل مشرف صاحب پہ بھی اپلائی نہیں کرتا اس کی سٹوریز یہ بریک کرنے کا چلے ہم تھوڑا سا کریڈے لے لیتے ہیں کہ میں نے بریک کیوں میں نے پاس پورا ان کے تھدی ہیں چار پانچ والیاں میں کے کون کون کیا لے گئے اس ملک کیا کر رہے ہیں اس کی اشراف شاہ کا بتانا شروع کر رہے نا کہ چھوٹے 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 ان سکارف اب بات کسی اور سائٹ پہ نکل جائے گی میں یہاں تک بتا دو حامر صاحب آپ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہو مجھے یاد ہے میں آپ کے ساتھ ملکے وہ کافی سرے پرگرام کرتا رہا ہوں تو یہ یہ آپ کی پی ایچ ڈی اس میں میں مزے کی چیزیں اس سے پہلے کہ میں لگتا ہے کہ کتاب شاید اسی پہ آرہی توشہ خانہ کی کہانی میری زبانی اسی طرح کی کرتے ہیں میں لوگوں کو یہاں سے سٹارٹ دینا چاہتا ہوں کہ شوقت عزیز صاحب جو بلاول نے ڈیمانڈ کیے میں اسی کو لے کہ میں ذرا ہو سکتے بلاول کے پاس یہ ثبوت نہ ہوں بلاول کے پاس یہ انفرمیشن نہ ہوں اپنے کلیم کو وہ کریں اس کو آگے لے کے چلیں میں ذرا چلے ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں جناب شوقت عزیز صاحب انہوں نے کیسے یہ کیا پہل میں تھوڑا سا لوگوں کو بتا دوں سمجھ کے لے کہ توشہ خانہ کیا چیز ہے ہوتا یہ ہے کہ ہیڈز آف سٹیٹ پاکستان کے ہوں پرمیسٹر اور منسٹرز ہوں یا اور ایمن صحافی ہوں یا ججز ہوں یا اور دیگر لوگ جو ہیں جب یہ بہر جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ جو ہوسٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ گفت دیتی ہیں ایک سٹیٹ لیول پر جب وہ پاکستان میں آتے ہیں ہم بھی ان کو دیتے ہیں سرکاری دوروں میں جاتے تھے اس میں سرکاری صاحب دیتے ہیں سرکاری میں جاتے ہیں پریویٹ تر بلکل ٹھیک ہے آپ نے اس پہ ایک لاپ بنا ہے کیابنٹ ڈمین میں ایک بکیتہ سکشہ نے جس کو توشہ خانہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ گفت ملتے ہیں تو انڈر دا لاپ ریپورٹ کریں توشہ خانہ میں اور ان کو جمع کروائیں لیکن ایک ساتھ میں آپ پتے یہاں پہ پوری الیٹ الیٹ نے اپنے لیے ایک لاپ بنا لیا پھر آپ کو اپنے ذاتی وجہ سے تو نہیں مل رہے نا ریاست پاکستان کی وجہ سے گفت ملے نا پھر ہم جوابن بھی دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جناب کہ آپ ایک یہاں کام کریں دس ہزار روپے تک گفت ہے تو فری لے جائیں دس ہزار سے اوپر جو نا کوئی پرسنٹیج رکھ دی پانچ دس پرسنٹ کر دیا یہ دے دیں گے یہ بڑا افیشل لوٹ مار کا انہوں نے طریقہ نکالے پاکستانی الیٹ نے کہ جناب آپ یہاں پہ دے اس کی دس کروڑ روپے کا کوئی لے جائیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پچیس کروڑ روپے کے جو کے انڈر ویلیو تھے انڈر ویلیو بتاتا ہوں شوکت عزیز صاحب انڈر ویلیو کر کے کیمتے کام کر دیتے ہیں بیوروکریسی سا روپے کے چیز کو دس روپے کا کر دو دس روپے پہ دس پرسنٹ لگا دو وہ آپ کا جا کے اس کو دس پیسے نکلاتے ہیں سو انہوں نے شوکت عزیز صاحب نے یہاں پہ پچیس یا میں رہا چھبیس کروڑ روپے کے گفت لے کے گئے ذہن میں رکھیے کسر ان کے گیارہ سو چھبیس کے قریب ان کے ٹوٹل گفت سے جو انہوں لیں ہیں اور ابھی میں اس پر ڈیٹیل تو آپ پڑھ رہے ہیں مزے کے دو چیزیں بتاتا ہوں ساری سے اس کے بعد میں زرداری صاحب اور ان پر جنہ مشرف صاحب یا ان کے دیگر رہیں گے کہ ان پر کیا الزامات ہے یہناب آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ یہ پرنس چارلس آئے تھے اور ان کی اہلی آئی تھی اس پہ یہ پاکستان کا دورہ کیا تھا وہ جیولری باکس لے تھے اور شوکت عزیز صاحب نے اس کی قیمت لگا آگے سے دو ہزار روپے پیمٹ کر کے لے لیا تھا میں رہا کہ لندن کی پونڈ شاپ سے انہوں نے لیا تھا ون پونڈ ون پونڈ الفرد سائٹ پہ جائیں وہاں دکان ہے ون پونڈ والی یہ وہاں سے لے کے آئے تھے شہزادہ چار سپیشل شاپنگ کرنے گئے تھے اپنی اس کے ساتھ یہ کوئین کے ساتھ کے شوکت عزیز صاحب کے لے کے آگے سنیں ٹونی بلیار صاحب آئے تھے یہاں پہ ٹونی بلیار صاحب جو ہیں وہ ان کی شوکت عزیز صاحب کی بیگم صاحب رخصانہ صاحب کے لیے ہینڈ بیگ لے کے آئے تھے اور اس کی قیمت تین سو روپے لگائی گی تھی آمیر صاحب سر آج پونڈ شاپیں گے ون پونڈ شاپ جو ہیں نا آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی بڑی کہ وہ آ رہا ہے آپ کا ٹونی بلیار آ رہا ہے پاکستان کے پرمیسٹر کے لیے اس کی بیگم کے لیے ہینڈ بیگ لہ رہا ہے کیمت کتنی لگائی گی توشہ کانہ میں تین سو روپے شاکر عزی صاحب نے جے میں ڈال لی لاسلی بتو اور تو بڑی لمبی کہانیاں سر یہ وہاں پہ نیپال کے آئے تھے تو گورنر وہ نیپال جو تھا انہوں نے جناب ان کو سکارف دیے سلکی تو شاکر عزی صاحب نے آپ گیس کریں کتنی قیمت لگائی ہوگی یہاں پہ سرتوشہ خانہ میں آکے دو دیے یہ ان سے گیس کروئے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے آپ جلے گیس کریں ماریا آپ کا کیا خیال ہے ایک دو سلکی آپ کو نیپال سے سلکی وہ ملے ہوں گے آپ کو سکارف ملے نیپال کا گورنر دے پرائمیسٹر و پاکستان کو دو ان کی قیمت کی سلکی نہیں ہے یہ شہتوت ریر کسم کی جو ہے یہ بول اس کا اج آپ سے ایک ایک اور ایک ایک پہنسیف آپ کتنی قیمت ہونی چاہی اگر آپ خریدتے ہیں کوئی خریدتے ہیں اینی گیس گیس ٹائم تھوڑہ ہے میں اگر لوں تو دو تین لاکھ رپے سے جو ہے نا مجھے اس ریس کے بارے میں تفتہ لیا ہے نا تو یہ جناب پچیس روپے ایک دو جو اسکارف تھے جس کا آمیر صاحب پچاس روپے ٹوٹل کی مدھلی پچیس روپے ایچ لاکھ شوقت نہیں کوئی ٹائی نہیں چھوڑی جراب نہیں چھوڑی پین، پینسل کوئی نیک اینیتھیں مجھے یہ آتا ہے کفلنگ سب کچھ ہے چیزیں تھی بنیانیں ٹائی اور وہ فروٹ ٹریس تھی اور ایسی وہ چیزیں تھی کہ انسان جو ہے نا سب وہ مجھے ہیں وہ چل رہی ہیں اچھا اب آتے ہیں جناب مشراو صاحب پہ پولیٹیشن ہمارے ہر وقت وہ سنگھوں پہ رہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو ان کبھی بھی بتائیں گے لیکن پہلے یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کا بتانا ضروری ہے جب جب یہ پروید مشراو صاحب ہے تو ان کو پونے چار کروڑ روپے کے قریب انہوں نے گفت لیے دو ہزار چار تک دو ہزار تک جیوری بکس کی قیمتی سے پتا چل گیا اتنے شہزادے گری میرا خیال ہے یہ یوکے کے شہزادے بینک راپٹ ہونا شروع ہو گئے اس لئے شہزادہ ویلیم گھر چھوڑ گیا اگر آپ لوگوں کو الگ ہو گئے اگر یہ حالات ہیں ویلیم ہے کہ ہیری کیا ہے پتہ نہیں اب اس میں ایک گیا جو چھوڑ گیا ہیری 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 میرا خیال ہے اس نے بینک راپٹ ہو گیا پورا شاہی خاندان جو ہے اگر میرا گزارہ نہیں چلتا چھوڑ کے اس لئے اس لئے اپنی شاہی خاندانیت چھوڑ دی ہے اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جب آپ کا شہزادہ آئے گا چارلز تین سو روپے گفت دے گا لوگوں کو اس کے بعد وہ ہیری نے چھوڑ گیا خیر کمنٹو دو پوینٹ سر اب پروید مشرف صاحب انہوں نے جناب آ کے کوئی اس پونے چار کروڑ روپے گفت لیے دو ہزار چار تک کی بات کر رہا ہوں یہ دو ہزار آٹھ تک رہے ہیں اور انہوں نے پچ پن لاک روپے انہوں نے پیمنٹ کی چلے ہوتی رہی دو ہزار چار کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ یہ کیا اپنے تماشا بنا لیا ہے کہ ہر دفعہ مجھے ریپورٹ کرنا پڑتا ہے اور ہر دفعہ مجھے کوئی پرسنٹیج داس پرسنٹ بھی مہنگی لگ رہی تھی انہوں نے کہا بھائی صاحب میں تو نہیں افورڈ کر سکتا جنب مشرف صاحب وحد اس ملک کے میرا خیال ہے یہ ہیڈ آف دا سٹیٹ تھے جنہوں نے ریپورٹ کرنا بند کر دیا اور کسی کو جروت نہیں ہوئی کیبنٹ ویان سے کسی کو کہ ان کو کہا جائے نہ فارن آفیس کو پروٹوکول کو کہ بھائی صاحب ان کو بتایا جائے کیونکہ ان کے پر لسٹیں ساری آتی ہیں فارن آفیس کو لسٹ آتی ہے کہ ہم نے آپ کے پریزیڈنٹ کو یا آپ کے جو آتے ڈگنیٹری سے ہم نے ان کو کیا کچھ دیا ہے بلکل ساری لسٹیں آتی ہیں ان میں سے کسی کو جروت کون پوچھتا صاحب اس وقت ایک آپ کو ملٹری رولر بیٹھا ہوا ہے حکمران بیٹھا ہوا ہے انہوں نے جناب دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار آٹھ تک ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ ان کے بعد یا تو ان کو کسی نے گفٹ نہیں دیا یہ جو چھ سال پھرتے رہے ہیں یا انہوں ریپورٹ کرنا بند کر دے ایک مجھے کا ان کا واقعہ سنا دے تو باقی تو میں نہیں بتا ہے ان کی بیگم صاحبہ 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 کو ستر لاکھ کے جولری کے سیٹ ملے تھے سر وہاں سے سہودی عرب سے ان کی بیگم صاحبہ کو اور جس کی قیمت وہی اٹھائی پرسنٹ کو آگے لے گئے بینجر بھٹو صاحبہ پر نکلس کا کیس تھا دس لاکھ کا تھا میرا خیال ہے جس کے لئے انہوں نے جنیوہ میں اپنی کو بھکتی اس کا کیس وہ وہیں سے تو پروو ہوا تھا نکلس کے لئے بینجر بھٹو دس لاکھ روپے کے لئے پھر تیری یا ستر لاکھ کا ان کو سعودیز نے دیا گفت دیا ان کے ایک دفعی ایک عرب روپے ہیں ان کو ویسے کیش بھی دیا گیا تھا فلیٹ کریدنے کے لئے لندن کا وہ انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا کہ یہ مجھے عرب روپے ہیں کیونکہ مجھے پسند بہت کرتے تھے وہ ان کو میری 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 چیزیں بہت پسند آگیا سننے سر مزے کی چیز بتاؤں انٹرسٹنگلی اس میں پروید مشارف صاحب جو ہیں انہوں نے جناب بند کر دیا ریپورٹ کرنا ان کو ملے دو پسٹول وہ رامز فیلڈ نے دیے جو سیگریٹی آف ڈیفنس تھے سر اس کے امریکہ کے دو پسٹول بڑے خاص ہی ہوں گے انہوں نے ایک پسٹول خود رکھا ایج آرمی چیف رکھنا چاہیے تھا آپ کو دوسرا جو ہے نا انہوں نے جناب امیر مقام صاحب کو دیا اتنا تلوک تھا امیر مقام صاحب سے کہ اتنی بڑی پارٹی میں ان کو اور کوئی نظر نہیںیا ان کو دیا کہ آپ لیں جناب اور پسٹول چینج کیا ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے دپٹا انہوں نے سونے کا شاید دپٹا چینج کرنا ہمارے ہاں ہوتے دیاتوں میں ہوتا تھا مجھے یاد ہے وہاں پہ اس طرح کے ہوتی تھی بہن بھائی بنانے کے لیے پگڑی بدلی جاتی تھی انہوں نے پسٹول بدلے سر انہوں نے کہ یہ میرا پسٹول برادر بھائی ہے اور وہی امیر مقام صاحب جو لمبی کہانی ہے کہ ان کے بارے میں چودری یا شجاہ صاحب نے کیا کہا تھا میری اور عمر صاحب کی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جناب کہ جس دن انہوں نے پارٹی بدل کے نواز لیگ میں شامل ہوئے مشرف کو تو چھوڑا سو چھوڑا جس دن شامل ہوئے اسی دن ہمارے اس سے پہلے دپہر کو گھر ہے عمر صاحب کو مجھے چودری شجاہ صاحب نے خود بتایا اور مجھے کہتے ہیں چوہ صاحب میں کہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا میں نے ان سے پوچھا تھا آپ نے اتنے لوگوں نے چھوڑا آپ کو کسی کا دکھ تکلیف ہوئی آپ کو چھوڑنے کی انہوں نے بڑے لوگیں چھڑ گئے سن ایک بندہ تھا میں نے بڑا دکھ کے چوہ شجاہ صاحب نے کیا میں نے پوچھا سر کیا انہوں نے امیر مقام ہم نے کہا جی خریت کہتی ہیں یہ وحد بندہ تھا دوپہر کو ہمارے پاس آیا اس نے کہا جی میری ماں نے کہا ہے تمہیں مر جاؤ گے تمہیں جیل ڈال دیں کچھ کر دیں تم نے چودریوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا کہتے ہیں ہم بڑے متاثر ہوئے کہ ان کو والدہ صاحب نے یہ ایڈوائیس کیا ہے کہتے ہیں شام کو ہم نے ٹی وی کھولا تو وہ پریس کانفرنس کر کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے اس کا مجھے دکھ ہے ماں کا نہ کہتا چلا جاتا اور بھی لوگ چلے کہتے ہیں اب جلدی سے سارے ان کے میں بتا دوں دو ہزار ساتھ میں پریویز مشارع صاحبہ کی اہلیہ کو سعودی حکومت نے ایک کروٹ باون لاکھ روپے کے جولی سیٹ دیئے نیکلسز دیئے بریس لیڈ دیا اور شرف سوا بائیس لاکھ روپے انہوں نے اس کی ادائیگی کی اچھا اس کے بعد فرسٹ لیڈی آپاکسن کو سعودی حکومت کے بعد تو آپ کو ڈیٹیلز ہاری وہاں پر لکھتی آ رہی ہیں میں ذرا آرٹ میزم اس میں چلتے گئے